امریکہ کے کانگریس میں ایک ریزولیشن انٹروڈیوز کرایا گیا ہے کہ جس دن انڈیا میں پندرہ اغسط منائے جائے گا امریکہ کے اندر نیشنل ڈے کے طور پر وہاں پر انڈیا کا جو ازادی کا دن سیلیبریٹ کیا جائے گا یہ پہلی چودہ اغسط ہے جو بس چار پانچ جنڈے شہر میں نظر آ رہے ہیں عوام کو روٹی کی پڑی ہوئی ہے وہ اپنی روٹی پوری کرے کہ اب جنڈے لگائے اور کس چیز کی خوشی منائے تو آپ پاکستانی مگر پھر بھی آپ بھارت کو ریپریزنٹ کیوں کر رہے ہیں پاکستانی آئے 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 یہ گالی ہے میرے لیے کوئی مجھے کہے گا میں پاکستانی ہوں مگر سر ہے تو آپ پاکستانی ہوں میں پاکستانی ہوں ہم کب ازاد ہیں ازاد نہیں ہے کب ازاد ہیں بھئی کہاں چوٹر سالوں سے ہم ازاد تو نہیں ہیں میں انڈین سیٹیزن ہوں میری باپ دادا کی سیٹیزن شیپ انڈین تھی غلط بہج ہے یہ سیمبل آف ڈیتھ ہے یہ سیمبل آف کرپشن ہے یہ سیمبل آف اپریشن ہے ہمارا بہج ہے ہمیں بہت پیار ہے جہیں دوستو دوستو آپ سبی کا ایک اور نیویڈ میں سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ ہمیسہ جو ہے بھارت کی طرف زیادہ جھکاب رکھتا ہے اور اسی کاند سے جو ہے امریکہ ہمیسہ بھارت کی نیشنل ڈے کو سیلیوریٹ کرتا ہے اور انڈیپینڈنس ڈے کو اس بار امریکہ نے سیلیوریٹ کیا ہے اور اسی کے ساتھ امریکہ نے ہمارے انڈیپینڈنس ڈے کو پیانے کی پندرہ اگست کو بہاں پہ نیشنل ڈے خوشید کر دیا ہے اس کے انسار اب بہاں پہ جو ہمیسہ بھارتی ستنطر دیوست منائے جائے گا دوستو بھائیم پہ جب ہمارا انڈیپینڈنس ڈے تھا تو بہاں پہ پوری طرف جو ہے ترنگا یاترہ نکالی گئی اور پورا امریکہ جو ترنگا یاترہ سے لپٹ گیا اور بھی یہ دیکھے پاکستانی کافی زیادہ حیران ہوگے کیونکہ دوستو چودہ اگست کو ایسا دھوم دھام کر کے جو ہے اپنا دیوست پاکستانیوں نے نہیں منایا تھا امریکہ میں لیکن بھارتیوں نے اور امریکہ کے لوگوں نے بھارتی ستنطر دیوست کو پندرہ اگست کو دھوم دھام سے منایا دوستو آج کی ہماری بیڈیو بھی اسی ٹوپک پہ ہونے والی ہے اگر آپ کو ہماری بیڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ہو چینل کو سبسکرائبی کر دینا تو دوستو اب بین اکس دیر کے بیڈیو کو تشٹارٹ لٹسٹار دا ویڈیو مناتے تھے لوگ سیبلی بیڈیو کرتے تھے اس طرح کوئی چکر نہیں ہے کسی دکان پہ دیکھ لیں کوئی لائٹنگ نہیں لگی ہوئی ہے کوئی جھنڈے نہیں لگے ہوئے جس طرح مناتے تھے نا میں نے کافی اپنی زندگی میں چالیس چودہ گستے تو دیکھی ہوں گی جو ہوش میں یہ پہلی چودہ گست ہے جو بس چار پانچ جھنڈے شہر میں نظر آ رہے ہیں اور جو گمت نے لگائے ہیں بکایا کچھ نظر نہیں آ رہا عوام ہم کو روٹی کی پڑی ہوئی ہے وہ اپنی روٹی پوری کرے کہ اب جنڈے لگائے اور کس چیز کی خوشی منائے ہم کب آزاد ہیں آزاد نہیں ہے کب آزاد ہیں بھئی کہاں چوٹر چوٹر سالوں سے ہم آزاد تو نہیں ہیں ہم تو دوسروں کو ہی دیکھ رہے ہیں ہر ادارہ اب یہ پی آئی ہے ہمارا پیسے مانگ رہا ہے جی سو رب ہمیں دے دو کبھی ریلوے پیسے مانگتا ہے سارے ادارے پیسے مانگتے ہیں وہ بھئی جب ادارے پیسے ہی مانگیں گے پھر ان اداروں کو ختم کر دو پرائیویٹ کر دو کب تک آپ متعاجی رہیں گے سب بھئی اکبر بھئی ابھی میں گھر سے آ رہا تھا سارے رستے میں نے باجے کی آوازیں سنی ہر بندہ باجے بجا رہا ہے باجوں سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمارا پڑوسی کنٹری بھارت ہے اس نے چندریان تھری مون میشن کی ہے پتہ چلا ہوگا آپ کو وہ چاند کے اوپر گئے ہیں وہ چاند پہ جا کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم باجے بجا کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کوئی فرق آپ کو فیل ہوتا ہے دونوں قوموں کے اندر دیکھیں باجے ہمیشہ سیٹی بجانا باجہ بجانا یہ اچھا اچھی بات تو نہیں ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچے اگر آپ سیٹی بجائیں گے تو دس لوگ اوشیار ہو جائیں گے پتہ نہیں کس لیے سیٹی ماری ہے اس نے لڑکیاں پریشان ہو جائیں گے کس لیے مجھے ماری ہے کیا ٹھیک ہے جب آپ باجہ بجاتے ہو تو لوگ پریشان ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ باجہ کس لیے بجاتے ہو کیا آپ ماتم کر رہے ہو اس کا چوٹر سال ہو گئے ہم اپنا ماتم بنا رہے ہیں باجے کس لیے بجاتے ہیں نگارے تب بجاتے تھے شور تب کیا جاتا تھا کوئی مر جاتا تھا کہ اب شور کرو کوئی لوگ کٹھے کرو پہلے تو لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے نا یہی ہوتا تھا شور شرابہ اب عوام اپنا شور شرابہ اپنا غصہ باجے بجا کے نکال رہی ہے لوگوں کے آدمے جھنڈے نہیں ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ہمارا چودہ اگست ہے ہم کہتے ہیں پاکستان چودہ اگست کو بنا لیکن آپ دیکھ لیں کسی کے اندر کوئی خوشی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے چودہ اگست کو کیا کرنا ہمارے بچے موکے بیٹھے ہوئے یا پھر اگر ہم پاکستان سے ریلیٹڈ جتنے بھی اسلامی ملک ہے جو ہمارے اسلامی دو سے کسی نے اتنا بڑا اعلان کبھی ہمارے لیے نہیں کیا کہ پاکستان چودہ اگست منا ہے گا چلو ہم بھی نیشنل ڈے اپنے ملک میں منا لیتے ہیں نہیں دیکھیں یہ تو پاور کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا انڈیا کی پاور ہے تو وہ امریکہ میں بھی اپنے آپ کو منوا رہا ہے یہ بات کی پاور تو ان کی بہت اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ چودہ اگست کہہ رہے ہیں تو یہ ازادی ڈے تو نہیں اب تو بلیک ڈے ہو گیا ہمارے لیے اور بلیک ڈے ہی منانا چاہیے تو میرے خیال میں کہ میرے جیسا بندہ کہ وہ تو اس بار تو پرچم ہم نہیں لگائیں گے اپنے گھروں میں کیونکہ ازادی تو ہے ہی نہیں یہ ازاد ملکوں میں ہوتا ہے ہم چھوٹے سے تھے کہ جب سے ہمیں پتا چلا ہے جی کہ ایک ہمارا حصہ ہے جس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں اس کو ازاد کروانا ہے تو وہ تو ازاد ہوا نہیں پورا یہ پورا پاکستان مقبوضہ پاکستان بنا دیا گیا ہے کشمیر کے چکروں میں پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا سیدھی طرح کے نہیں 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 کشمیر کے چکروں میں نہیں ہوا کشمیر تو مطلب مطلب میرا یہ ہمیشہ گلہ رہتا ہے کہ جہاں پر پاکستان کی بات ہونی چاہیے تھی ہمیں سپورٹ کی ضرورتی وہاں پہ ہمارے حکمران کشمیر کی بات کرتے تھے ایسا کشمیر جو کہ دیکھ لیں پاکستان سے کئی گناہ بہتر وہاں پہ دنیا کے بڑے ریلوے سٹیشن ہے وہاں پہ انٹرنیشنل ائرپورٹس اوہاں پہ بھی ٹاٹا کی بسے آگئی ہیں دیکھیں جیسا بھی ہے ہم سے بہت بہتر ہے وہ اس طرح آسان کر دیتا ہوں میں بھی یہ چلی جائے کہ مقبوضہ کشمیر کو یہ مقبوضہ نام کس نے دیا ہے ہم نے دیا ہوا ہے بلکل ہم نے یہ فساد ڈال لے ہوا اس وقت جو اصل میں ازاد کشمیر وہ ہی ہے اور ان کو میں مقبوضہ کشمیر والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے میسیج ہے کہ اب آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں ان کی اکانومی دیکھیں آپ کا جو پاکستانی ایک روپے ہے وہ انڈین تین چار روپے بن رہا ہے تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب آپ لوگ ازاد ہیں مقبوضہ تو ہم ہو گئے مقبوضہ پاکستان ہو گیا یہ یہ دیکھیں بڑی اون دیکھیں ایسے لوگ ہمیں پاکستان میں بہت کم ملتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو صدھارنے کے کوشش کرتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں دیکھ انہوں نے کہا کہ جو کشمیر ہمارے پاس بیسیکلی قبضہ وہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ انڈیا کے پاس چلے جائے کہ ان کی اکانومی بہتر ہے وہ خیال رکھیں گے آپ کا ہم نے تو اپنے کشمیروں کا بڑا غرق کر کے رکھ دیا نہ ان کے پاس پوڈ ہے ان کی جو سب سیڈیز ہے وہ بھی دوستوں ختم کر دی ہیں وہاں پہ آج بھی پرانے زمانے کی روڈ رکھ کچھ بھی نہیں کیا ہم نے نہ اپنے پاکستان کے لیے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری بیڈے جس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ہمارے پندرہ اگست کو جو ہے پاک امریکہ میں کافی دھوم دام سے منائے گیا اور بہاں پہ جو ہے چاروں طرف ترنگا یاترہ نکالے گئی اور بہاں پہ ترنگا یاترہ بڑے لیبل پر نکالے گئی اور بہاں پہ پوری دنیا سے لوگ جو ہے یہ دیکھ کے کافی جاتا حیران ہوگے کہ امریکہ میں بھارت کے جو ہے سپتنٹر دیوست کو اتنے دھوم دام سے منائے جا رہا ہے اور بہاں پہ ہمارے سپتنٹر دیوست کو بہاں پہ نیشنل ڈے خوشت کر دیا ہے جو کہ ہمارے بھارت کے لیے ایک بہت بڑے اپلو دی ہے دوستو اسے کے ساتھ امریکہ نے بات کے ساتھ بھائی چارہ بنائے رکھنے کے لیے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور بہاں پہ دوسری طرف پاکستان کا سپتنٹر دیوست اتنے دھوم دام سے نہیں مینائے گیا اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ بیدباب ہوا ہے لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے ساتھ بیدباب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہ ہمیزہ ٹررزم کو بڑا با دیتے ہیں اور ان کو جو ہے اتنا جو ہے اس پرکار سے دنیا جو ہے سمبان نہیں دیتی ہے دوستو آج کے ہمارے ویڈیو کو کیسے لگے کمنٹ ووکس میں جرور بتانا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک تھنکیو اور بڑ بائی